بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے بابین کیا ربط و تعلق ہے آیا صفات ذات کا جزہ ہیں جزوے لا ینفق ہیں حصہ ہے یا کچھ زائد بر ذات ہے جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یعینِ ذات یہ ہمارے علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس میں متقلمین کا جو تقریباً اجمائی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا لا عین و لا غیر اللہ کی صفات نہ تو اس کی ذات کا عین ہے نہ اس کی ذات سے غیر ہے بہت پیچیدہ شکل ہے اور یہ بھی اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے میں صرف کسی اور موضوع کے لیے صرف حوالے دے رہا ہوں بہرحال قرآنِ مجید کا جو تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اس مسئلے سے بہت بھی واضح ہو جاتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذاتِ باری تعالیٰ سے جدا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جذوے لا ینفق ہے کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآنِ مجید کا ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ لیکن یہ مسئلہ قرآنِ مجید میں خود بیان ہوا اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کیا وہ عظمت کا ماہیہ جیسے کہ وہ فی الواقع ہے اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پٹ جاتا اللہ کے خوف سے اور یہ بسالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں تدبر کریں سمجھیں مَا لَا يُدْلَكُ كُلْهُ لَا يُتْرَكُ كُلْهُ اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے لیکن کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ آراز کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا اسی اصول کے تحت کہ قرآن کا ایک حصہ دوسر حصے کی تشریح کرتا ہے وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہِ تور پر طلب فرمایا تیس راتوں کے لیے جس میں بعد میں دس کا اضافہ کر کے وہ ایک چالیس رات کا ایک کورس بنا دن رات اس موقع پر جو مخاطبہِ الٰہی مقالمہِ الٰہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی آتشِ شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرت کر کے یہ درخواست کر دی ربِ اَرِنِي اَنزُرْ اِلَئِكُ پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما مجھے موقع عنایت فرما میں تجھے دیکھ سکتا ہے یہ ان کی وہ آتشِ شوق کا مسئلہ ہے لیکن جواب کیا ملا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے وَلَاكِنِ اَنزُرُ لَلْجَبَلْ فَإِنِسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے البتہ اس سامنے کے پہاڑ پر نگاہ جمعو ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے یہ اگلی الفاظ کے اندر وضاحت ہے میں یہاں پہلے سے بیان کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اگر وہ پہاڑ ہماری اس تجلی کو تجلی کسے کہتے ہیں جلا روشنی تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی خاص اس کے نور کا جب پرتو ہوتا ہے کسی شہ پر تو وہ اس کی تجلی ہے ہم اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ اس کو جھیل جائے اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ شاید تم بھی ہمیں دیکھ سکو فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اب یہاں وہ لحظ آگیا جب اللہ نے تجلی اپنی پہاڑ پر ڈالی جَعْلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَىٰ سَعِقَا وہ پہاڑ ریضہ ریضہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر جائے اب یہ بے ہوش ہو کر گر جانا جبکہ وہ تجلی براہ راست بھی نہیں ہے بل واسطہ ہے مشاہدہ جو کر رہے ہیں حضرت موسیٰ وہ بل واسطہ ہے تجلی پہاڑ پر ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی بل واسطہ اس کا جو اپھوا ہے اس کی جو تاثیر ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اس کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو کر گئے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تجلی زاتِ باری تعالیٰ تھی جس نے کوہِ تور کو جلا کر بھسم کر دیا یا ٹکنے ٹکنے کر دیا ریضہ ریضہ کر دیا اب زاتِ الہی کے ساتھ جو تعلق ہے کلامِ الہی کا اور یہ صفق جو لاعین ولا غیر کے درجے میں ہے زات کے ساتھ تو وہی تاثیر اس کلامِ الہی کی بھی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِ بُحَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس حقیقت کو اس دور میں میں اپنے متعلق کی محدودیت کا اطراف کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے نظیق جس قدر پرشکوہ انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے اسی کیفیت کو وہ شاید اس کی کوئی مثال نہ مل سکے فاش گویم آنچ درد المزمرست یہ کتابِ نیشت چیزیں دیگرست میں صافی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے فاش گویم آنچ درد المزمرست یہ کتابِ نیشت اس قرآن کو کتاب نہ سمجھنا یہ کچھ اور شئے ہیں چیزیں دیگرست اب وہ چیزیں دیگر کیا ہے وہی جو میں نے ارز کیا ذاتِ باری تعالیٰ اور کلام کا صفتِ باری تعالیٰ ہونا اس کے بنا پر جو مناسبت ہے جو قرب ہے جو مشابہت ہے اس کلام میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انعکاس موجود ہے یہ بات ایسے بھی سمجھ میں آتی ہے کوئی شخص درہ گفتگو کرے چند جملے جب وہ ادا کرے گا اپنی زبان سے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے فہم کا اس کی دانش کا اس کے مطالعے کا حدود عربہ کیا ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے اس لیے کہ کلام جو ہے وہ متقلم کی پوری شخصیت کی اقاسی کر رہا ہوتا ہے تاعت باجی راگ پایا چند جملے کسی نے کہا پتا چل گیا کہ یہ کس سطح کے آدمی ہیں علمی اعتبار سے معلوماتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے کلچرڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری باتیں چند جملے میں واضح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی جملہ صفات کا عکس اس قرآن میں موجود ہے ان میں سے جن چند چیزوں کا ذکر اندامہ نے شیر میں کیا وہ جو سورہ حریر کی آیت تھے اللہ الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اتنا ظاہر کے اس سے زیادہ ظاہر کوئی شیئے نہیں اور اتنا باطن کے اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی شیئے نہیں اسی لئے حضور سے جو منقول ہیں الفاظ کہ پروردگار انتا ظاہر ہو فلیسہ فوق کا شیئے ہیں وانتا الباطن ہو فلیسہ دونہ کا شیئے ہیں یہی کیفیت قرآن کی مِسْلِ حَقُ بِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاَسْتُو مِسْلِ حَقُ بِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاَسْتُو جیسے ذاتِ باری تعالی اور جیسے اللہ تعالی کی شان ہے جو آیت القرصی کے شروع میں آئی مِسْلِ حَقُ بِنْهَا وَحَمْ پَیْدَاَسْتُو زِنْدَهُ پَائِندَهُ بَوْ يَاسْتُو یہ قرآن جو ہے اللہ تعالی کی صفات کا ایک عقص اپنے اندر رکھتا ہے اس سے در آگے چاہیے کلام کے بارے میں ابتلامِ الٰہی ظاہر بات ہے کہ صفت ہے اور صفت قدیم ہے اللہ کی صفات حادث نہیں ہے اللہ کی ذات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہمیشہ سے ہے اور یہ جو کلامِ الٰہی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری زبان کے حروف و اسوات ہیں کلامِ الٰہی تو ان سے منزہ ہے مبرا ہے معورا ہے عالی ہے عرفا ہے ہماری زبانوں کے حروف و اسوات الفابیٹس جگہ جگہ تبلیل ہو جائیں گے انگلیزی کے کچھ اور ہیں مردو کے کچھ اور ہیں عربی کے کچھ اور ہیں کلامِ الٰہی ان تمام سے آگا عرفا منزہ اور مبرا ہے یہ کلامِ الٰہی جب بھی نازل ہوا ہے دائر بات ہے حضرتِ موسیٰ پر اگر کتاب اتاری گئی وہ بھی علمِ الٰہی سے آئی لیکن وہ عبرانی زبان میں آئی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے دو میں سے کسی ایک زبان میں اتاری گئی ہوگی یا عبرانی ہوگی اس لیے کہ شام کے جس علاقے میں فلسطین کے جس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور جہاں وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گھومتے رہے اس کے عوام کی زبان تھی آرامی اور خواست کی زبان تھی عبرانی تو یا تو وہ بھی تورات کی طرح عبرانی ہی میں نازل ہوئی تھی یا آرامی میں ہوگی لیکن اب کوئی نسخہ نہ حبریو کا کوئی قدیم نسخہ دنیا میں موجود ہے نہ آرامی کا جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے انجیل کا وہ اس کا ترجمہ ہے لیٹن زبان کا ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے اصل کوئی نہیں بہرحال جب وہ کلامِ الہی محمد رسول اللہ پر نازل ہوا اب اس نے حروف و اسواد کا وہ جامع پہنا کہ جو عربی زبان کے ہیں یہی وجہ دیکھئے میں نے جو آیت سورہ حامین یہ جو سلسلہ سور ہے اس میں سے سورہ زخرف کی آیت تو میں نے آپ کو سنائی حامین والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے بنا دیا ہے اپنے اس کلام کو قرآنِ عربی اس کو عربی حروف و اسواد کا جامعہ ہم نے کہنا دیا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنٌ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ چونکہ مخاطبِ اول جو قوم تھی امیین ان کی زبان عربی تھی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو اب اس سے آگے چلیے اصل قرآن قرآنِ مجید کے تین مقامات سے معلوم ہوتا ہے اصل قرآن اللہ کے پاس ہے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے مصحف ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس قرآن کی مصدقہ نقل ہے اصل قرآن کہاں ہے ایک جگہ فرمایا بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ لَوْحِ مَحْفُوظ میں اصل قرآن وہاں ہے اسی طریقے سے اسی سورہ زخرف کی اگلی آیت کیا ہے ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا لیکن اصل قرآن کیا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمِ حقیقت میں تو یہ امُّ الْكِتَاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے اور علی ہے بہت بلند حکیم بڑی حکمت والا یا محکم مضبوط حکیم کے دونوں معنی ہیں اس تحکام بھی اسی حِقَاف اور مِیم کے مادے سے بنا ہے کسی شئے کا پختہ ہو جانا مضبوط ہو جانا اور عقل کی پختگی وہ حکمت ہے وہ دانائی ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے اصل قرآن کہاں ہے لَوْحِ مَحْفُوظ میں اصل قرآن کہاں ہے اُمِّ الْكِتَاب میں اسی کو کہا گیا ہے ایک اور مقام پر فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا یہ قرآن اصل قرآن تو بڑے صحیفوں میں ان صحیفوں میں ہے ان صفحات میں ہے ان عراق میں ہے جس کی شان کیا ہے مُقَرَّمَةٌ ان کی انتہائی تعظیم کی جاتی ہے مُتَحْرَةٍ مِعَایت پاک صحیفے فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ بَلَنْدُ بَالَا مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو بہت باعزت بہت اونچے درجے کے ان کے ہاتھوں میں ہے وہ لوگ ہیں اس کی تحویل میں ہے یہ کلام پاک فِي صُحْفٍ مُقَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ مُتَحْرَةٍ بِعَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا اب اسی کو بیان کیا ہے سورہ واقعہ میں فَلَا أُفْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے دوبنے کی جگہ کیا وَإِنَّهُ لَوْتَعْلَمُونَ لَقَسَبٌ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَبٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی بہت بڑی گواہی ہے جو ہم نے پیش کی اب تدریجاً اس کا انکشاف خورا آئے یہ آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں بڑے بڑے ستارے نصیم منسیہ ہو جاتے ہیں ستارے نہیں پوری پوری گیلکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ بقمرے ہیں بڑی بڑی گیلکسیز کے فَلَا أُوْسِمُ بِمَبَاقِعِ النُّجُومِ اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے یہ لوگ لوگ مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جیسے موطی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں مخملی ڈبیوں کے اندر موطیوں کو اسی طریقے سے فِي کتاب مکنون لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَّرُونَ وہ صحیفے بھی بہت متحرا تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں ملائکہ مقربین جن کے قریب سے بھی ہو کر معاصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گدر سکتا وہ ہیں جو اس کو چھوٹے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں ان کی تحویل میں ہیں یہ ہے وہ چیزیں جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت یہ نقل مطابق اصل ہے مصدقہ نقل ہے